السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی جائفل کی افادیت کے بارے میں جائفل کی کیا افادیت ہے اس میں ایسے کون سے غزائی ازا موجود ہیں جو آپ کو اس کو استعمال کرنے پر مجبور کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کون کون سے بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جائفل کے روزمرہ کے استعمال سے سب سے پہلے تو جائفل کے اندر نیچرلی انٹائی اکسیڈنٹ کا کونٹنٹ بڑا ہائی ہوتا ہے جو آپ کو بہت سارے کرونک مسائل سے محفوظ رہنے میں مدد فرہام کرتا ہے اگر میں مزید بات کروں تو یہ آپ کے ڈیجسٹی ویشلز کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس میں میگانیز کا کونٹنٹ بڑا ہائی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اہم منورل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جائفل کے اندر اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ وائٹامنز پائے جاتے ہیں اگر آپ پر سکم نیند چاہتے ہیں تو اس کیس میں بھی آپ جائفل کا استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اچھے سے نیند نہیں آتی جائفل ان کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی انجیز ہے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ آپ کی آورال جو برین کی ایکٹیوٹی ہے آپ کی جو کنسنٹریشن پاور ہے ان چیزوں کو بھی امپروف کرنے میں آپ کو کافی مدد ملتی ہے آپ کے آورال جو بلڈ کی سرکولیشن ہے آپ کے برین کی ایریاز میں وہ بھی جائفل کے استعمال سے کافی حد تک امپروف ہوتی ہے تو آورال اگر ہم اس کی بات کریں تو جائفل جو ہے آپ کی برین کی ہیلتھ کو اچھا کر سکتا ہے لیکن آپ نے اس کے استعمال میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو موڈریشن میں لیں زیادہ مقدار اس کی ہرگز استعمال نہ کریں اور جب بھی کسی ایسی چیز کا استعمال کریں تو اپنے کسی بھی اچھے نیوٹریشنل سے ایک بار کنسلٹ ضرور کر دیا کریں مزید میں بینیفٹس کی بات کروں تو وہ لوگ جن لوگوں کو دل سے متعلق مسائل کی شکایت ہے وہ دل سے متعلق کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو وہ لوگ بھی جائفل کا استعمال کر سکتے ہیں جائفل جو ہے آپ کی اور کارڈویسکولر سسٹم کے لیے ایک تونک کے طور پر کام کرتا ہے یہ آپ کی ناصر بلڈ سرکولیشن کو انہانس کرتا ہے بلکہ بہت سارے دل کے جو فنکشنز ہیں دل کے بہت سارے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی بہتر بناتا ہے لیکن مزید میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جب بھی اس کا استعمال کرنا ہے تو اس کی مقدار پر دھیان ضرور دینا ہے مزید جائفل کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو یہ آپ کی باڈی میں جتنے بھی غیر ضروری ماتیں ہیں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس طرح سے اس لحاظ سے یہ آپ کی کرنیوں چائی لیوروں دونوں کی ہیلتھ کے لیے بہترین چیز ہے آپ کی کرنی انفیکشنز کرنی سٹونز ان چیزوں کو مینیز کرنے کے لیے آپ جائفل کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ بینیفٹس کی کہ وہ لوگ جن لوگوں کو پرسکون نیند نہیں آتی رات کو اچھے سے وہ سو نہیں پاتے ان کو انسومنیا کا مسئلہ ہے تو وہ جائفل کا استعمال ضرور کریں جائفل کے اندر جو کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں کچھ ایسے کمپاؤنٹس ہیں جو آپ کے سلیپ ہارمون کے ریول کو انہانس کرتے ہیں اور آپ کو آور آل ریولیشن آپ کی بہتر کر کے آپ کو ریلیکسیشن دے کے آپ کی نیند کو بہتر بنانے میں کافی کارامت ثابت ہوتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے موں سے بڑی عجیب سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے بات کرتے ہیں سانس لیتے ہیں تو پاس والا بندہ جو ایریٹیٹڈ فیل کرتا ہے تو آپ کو جائفل کا استعمال کریں اور خود بھی سکون ملیں اور باقیوں کو بھی سکون ملیں نہیں اس کے اندر نیچرلی کچھ ایسے انٹی سپٹک پرپٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے ٹوٹھ پین آپ کے گمز ریلیٹڈ مسائل یا آپ کی اورل ہیلتھ ان ساری چیزوں کو بہتر بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اب ڈائیجیسٹیو سسٹم کی بات کر لیتے ہیں تو ڈائیجیسٹیو سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے آپ کی باڈی کا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے بہت سارے فنکشن بہت سارے آرگنز بہت ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے آپ کے پور کو اچھے طرح سے صحیح جگہ پر پہنچانا تو ڈائیجیسٹیو سسٹم کا ہیلڈی ہونا بڑا ضروری ہے تو جائیفل آپ کے بہت سارے ڈائیجیسٹیو مسائل جیسے کہ کب اس کا ہو جانا ڈائیڈیا کا ہو جانا گیس کا ہو جانا ان سارے مسائل کے لیے بھی ان کو مینج کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے آپ کو بین سے رینیف دینے میں مدد پر حام کر سکتی ہے خاص طور پر آرثرائٹس کے پیشنٹس کے لیے آپ کی مسکلر جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر بنا سکتا ہے جائیفل کا استعمال اوورال آپ کی ٹیتھ ہیلتھ کو انپروب کر سکتا ہے ایز ان انٹی سیپٹک ایک کر کے تو یہ تو کچھ اس کے بینفٹس ہو گئے کہ اگر آپ جائیفل کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے کون کون سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور اس کے فائدوں کے پیچھے وجہ کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ جائیفل کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فائدے تو ہم نے ڈسٹس کر لیے لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہم نے چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اب میں بتا دیتی ہوں کہ جائیفل کو ہم کس کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کا پارٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو جائیفل کو آپ کوئی بھی اپنی چائے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں یا گرم ملک پی رہے ہیں تو اس میں آپ جائیفل کا پارڈٹ تھوڑا سوپر سے ڈال کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے ویجیٹیبل کے اوپر ایزا سیزننگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی بریفل سیریل جیسے کہ آپ دلیا کھا رہے ہیں کوئی اوٹس کھا رہے ہیں کوئی فلیکس کھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو اپنے بریفل سیریل کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں مزید میں بات کروں تو آپ کوئی فورٹ چارڈ کھا رہے ہیں کوئی نورمل فورٹ کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ اس کو سپنکل کر سکتے ہیں اپنی بیکنگ کے پروڈکٹس میں آپ اپنیی اکنے کسیزنل بیوورجہ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نورمیل سیننامن کے استعمال کرتے ہیں دارچینی کو ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر سپرنکل کر کے استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے آپ جائفل کو بھی اپنی نورمل روٹین میں اپنے کھانوں پر سپرنکل کر کے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بہتہاشا فائدے ہیں بس چیزوں کو صحیح وے سے اور صحیح ٹائم پر استعمال کرنا میٹر کرتا ہے اور اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چیز سے کتنا فائدہ مل سکتا ہے سم ٹائمز کی بات ہوئی ہے تو ہم سائیڈ فرق سے بات کر لیتے ہیں کہ جائفل کے زیادہ استعمال سے یا رونگ استعمال سے آپ کو کون سے سائیڈ فرق کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے نیرولوجیکل فنکشن ز ڈسرب ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی بہت زیادہ لارج ڈوز لے لیتے ہیں اکسٹریم قسم کے آپ کو ایچوز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اگر میں ڈیجیسٹیو ہیلت کی بات کروں تو آپ کو وومٹنگ نوزیا ابڈومنل پین ہیڈ ڈیک اس طرح کے مسائل کی شکایت بھی ہو سکتی ہے لیکن صرف اور صرف اس کیس میں جب آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے لارج کونٹریٹیز میں جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کو ایک آرزی قبض ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کا نیرینیشن میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے آپ کا لیوری ڈسرب ہو سکتا ہے اس سے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جائپل کا استعمال ضرور کریں لیکن ایک دن میں آپ نے اس کو ایک ٹی سپون سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اور ہمیشہ جو چیز بتائی جائے صرف اس پر عمل کیا جائیں سو تینکیو فر وچنگ ویڈیو ڈانٹ فرگیٹو کومنٹ شیئے لائیکن سبسکرائب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ